لونگ مارچ کے حوالے سے جیلم میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل فراس چودی نے پاکستان نیوز کے نمائنج سے خصوصی تقو کی پی ٹی آئی کے سیکرٹری ہیں جی سر اسلام علیکم جی وعلیکم سر کیا حال جی میرے حال سرے لونگ مارچ کے حوالے سے جو آپ کے انتظامات کن ملائن میں داخل ہوگی ہیں جی انتظامات مکمل ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کا جو ہے وہ یہاں پہ آ چکے ہیں یہاں کافلے جو ہے روا دوا ہیں اور انشاءاللہ دو بے تک یہ پندال پورا بھر جائے گا اور تاریخی استقبال ہوگا تاریخی استماع ہوگا جسے عمران خان صاحب خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ اور جو حقیقی ازادی کی جدو جد اس کو پائے تکمیل تک کچھ ہے سر مجھے بتائیں اس کے بارے میں آپ گیا کہیں گے کہ خان صاحب کے پاؤں میں جو گولیاں لگیں اس کے بارے میں آپ کا کچھ خیال دیکھیں وہ تو بہت بڑا ایک پاکستانی قوم کے ساتھ جو ہے وہ بے ایک حادثہ ہوئے وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے خان صاحب پورے پاکستانی قوم کا جو ایک ایجنڈا ہے جو جدو جہد ہے قوم کے لیے کر رہے ہیں تو ایسے موقع پہ خان صاحب کو جو ہے وہ یہ گولیاں لگنا یہ قوم کا بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے تو ہم ایزا پی ٹی آئی اور ایزا پاکستانی خان صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم بہت زیادہ فکر مند ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہمارے لیڈر کو وہ اپنی سلام مجھے بتائیے گا کہ سر یہ جو خان صاحب آپ بیک گراؤنڈ پر چلے گئے ہیں تو اس کے بعد کارکنان کے یعنی کہ جو سے جذبے ہیں کوئی کمی محسوس دیکھنے میں آئیے آپ کے خان صاحب بیک گراؤنڈ میں نہیں ہے خان صاحب تو دیکھیں پاکستان کے ہر بڑے شہر میں گئے ہیں ہر قصبے میں گئے ہیں چوکو چراہوں تک گئے ہیں کوئم کو پیدار کیا ہے تو اب کوئم جو ہے پیدار ہوگی ہے خان صاحب کے پیچے ہے اور خان صاحب آج بھی جو ہے وہ لائیو ایڈرس کریں گے وہ ہر جگہ کر رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیں گے کہ جو نوجوان کی عادت ہے آپ کی نوجوان جو کی عادت ہے وہ آپ نے با لمح با لمح ہاتھ با حالت خان صاحب کے ساتھ حال رہی ہے تو اس کی کیا viewpoint جو ہے جنگ سٹر خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ٹیچ ہو رہی ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ امران ساتھ پاکستان کی بات کر رہے ہیں قوم کی بہتری کی بات کر رہے ہیں اس لئے ہینگ سٹر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور بہت بڑی اکثری ہے جو ہے وہ پاکستان میں تبدیلی چاہتی ہے وہ تبدیلی کیا ہے وہ تبدیلی ہے عوام کی حاکمیت کی وہ دبدیلی ہے جو سیول اداروں کی بالا دستی کی عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو ایک مکمل جو ہے وہ حکومت اقتدار ملے یہ پاکستان عوام کا ایجنڈا ہے یہ پاکستان کی قوم کے مفاد کا ایجنڈا ہے سار خان صاحب نیکس چائم وزیعظم بنتے ہیں تو ان کے بعد آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں دیکھیں اگر خان صاحب دوبارہ وزیعظم پاکستان بنتے ہیں انشاءاللہ تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ تابناک ہے اور ایشیا میں نہیں پوری دنیا میں ہم اپنا کھویا مقام حاصل کریں گے اور پاکستان دن راہ جو ہے وہ ترقی کرے گا جی ہمارے ساتھ فراج چودی صاحب مجود تھے بہت بہت ان کے شکر کو تاہرہا ہے جی ساتھ تھانکیو